پرشاسن کے آدیش کے باوجود سرکشا کو رکھا گیا تاک پر اہرولی میں جلادھکاری و بی ایسے کے آدیش کے باوجود کھلا اسکول ایودھیا معاملے پر جیسے ہی سپریم کورٹ کے فیصلے کا آدیش آیا ویسے ہی سارے دیش میں ہائی الٹ بھوشت کر دیا گیا اور پردیش میں سارے سرکاری و غیر سرکاری اسکول اور کالیجوں کو چار دن تک بند رکھنے کے آدیش آ گئے مگر یہ آدیش شاید تہہرولی تحصیل کے سردار پٹیل کونونٹ اسکول میں نہیں پہنچ پایا کیونکہ پردیش سرکار کے آدیش کے باوجود اسکول کھلا پایا گیا اور ان میں بچے بھی پڑتے ہوئے پایا گیا جب اس سمبند میں سردار پٹیل کونونٹ اسکول کے چیئرمن شریپس سہائے سے ہمارے سموات داتا نے پوچھا تو انہوں نے اس سرکاری آدیش سے انبھگیتا جتا دی اور اپنا پلہ جھاڑ لیا سر یہ کیا ہے آج جو بھارت سرکار نے اور پردیش سرکار نے جو آج 144 ڈھارہ لاغو کی تھی تو سر اس کی آپ نے اُلنگنا کی اور آج آپ نے بیدیالے کھولا اور ابھی ساری 11 بج گئے ہیں آپ کا بیدیالے بند نہیں ہوا تو سر اس میں آپ کیا کہیں گے میرے یہاں بچے بہت گاؤں کے آتے ہیں جانب چھتر کا ہے ساڑھے چھتے چل دیتے ہیں بچے آگئے تھے ہمارا پلانی 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 دکھنے ہم یہاں سے پند کرنے نہیں سر ابھی ساڑھے گیانہ بج گیا اور سر یہ تو صبح سے ہی برابر لائف ٹیلی کاش دکھائے جا رہے ہیں برابر سرکار پرساسن لگا ہوا ہے کہ ملک کہیں کوئی ایسی دوستھائیں نہ ہو جہاں کوئی ایسی دکت آجائے تو سبھی بدیا لائے چونکہ صبح سے ہی بند ہو گئی تھے پرائیویٹ ہو چاہے سرکاری ہو پھر آپ کا سر بدیا لائے بند کیوں نہیں سر میرے یہاں کوئی تیمی کی سرکار نہیں ہے نہیں سر یہاں ایک ہائیوی نکلا ہے ہائیوی پر اسکول ہے میں نے ابھی یہاں بیجول بنایا یہاں لوگوں اور لوگوں سے بھی باتچت کی باہر تو انہوں نے یہ کہا کہ ہاں صبح سے انہیں کا اسکول کھلایا انہوں کو پتا ہے سبھی لوگوں کو یہ پتا ہے کہ آج 144 دھارہ لاغ ہوئے لگے پھر بھی انہیں جان بوچ کر کے سرکار کی آگیا کا انلنگن کیا مطلب کہ جس معاملے کے فیصلے کے دن سارے دیش میں ہائی الارٹ گھوشت کر دیا گیا وہیں ٹہرولی کے سردار پٹیل کانویٹ اسکول پرشاسن کو یہ جانکاری ہی نہیں تھی کہ آج اسکول بند رکھنا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ بی ایسے ویدیالہ کے لاپروہ پرشاسن پر کیا کارواہی کرتے ہیں ٹہرولی سے امیش شرما کی ریپورٹ بندل خن ٹوڈے جھانسی